حج یاترہ مسلموں کی سب سے پوتر اور سب سے بڑی یاترہوں میں سے ایک مانی جاتی ہے ہر سال ہجاروں یاتری بھارت سے بھی مکہ شہر جاتے ہیں یہ یاترہ ہر مسلم کا سپنا ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس پوتر حج یاترہ کے نام پر بھی لوگوں کو لوٹ رہے ہیں یہ کس طرح سے لوٹ رہے ہیں اور کس طرح سے ان لوگوں نے جال بچھا رکھا ہے اور دوستو ان لوگوں سے کیسے بچا جائے یہ پوری جانکاری آپ اس ویڈیو میں جاننے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں بنے رہیے دوستو اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اندور کرائیم برانچ نے ممبئی سے دو ایسے ہی آروپیوں کو گرفتار کیا ہے یہ الگ الگ ٹو ٹریول ایجنٹ سے ڈیل کرتے تھے یہ حج کا ویجا اور فلائٹ ٹکٹ کروانے کے نام پر لوگوں سے لاکھوں روپے ٹھکتے تھے پیچھلے سال بھی جب یاترہ شروع ہی تو یاتریوں کا ایک بڑا جتھا ممبئی ائرپورٹ پہنچا انہیں یہاں ایک ٹریول ایجنٹ سے ملاقات کرنی تھی جنہوں نے ان کے حج کی پوری بیوستہ کروائی تھی لیکن یہ ائرپورٹ پر اندرزار ہی کرتے رہے اور وہ ٹریول ایجنٹ آیا ہی نہیں دراصل چھتیس گڑ کے امبی کاپور کے ایک ٹریول ایجنٹ نے قریب ایک سو پچاس لوگوں کو حج کے نام پر چونہ لگایا تھا اس نے ہر آدمی سے دو سے تین لاکھ روپے لے لیے تھے یہ کہہ کر کہ حج کی ٹکٹ اور ویجا ائرپورٹ پر ہی لے کر آئے گا لیکن اس کے بعد یہ فرار ہو گیا تھا پھر اجان شروع ہی اور پھر آخر کار اس سال فروری میں یہ گرفتار ہوا حج یاترہ اسلامی کیلنڈر کے بارویں مہینے جسے زلحجہ کہتے ہیں زلحجہ کی آٹھ تاریخ سے وارہ تاریخ کے بیچ کی جاتی ہے اس سال یہ یاترہ شروع ہونے ہی والی ہے یعنی کہ 26 جون سے شروع ہو کر ایک جولائی تک چلنے والی ہے اس کے رجیسٹریشن کچھ مہینے پہلے سے ہی شروع ہو جاتے ہیں حج یاتری اس یاترہ کے لیے اپنے تیاریاں بھی شروع کر دیتے ہیں اور حج یاتریوں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی اس یاترہ کی تیاریوں میں جڑ جاتے ہیں اور یہ لوگ ٹھگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ حج یاتریوں سے بیجہ کے نام پر ٹھگی کرنا پہلے دیکھ لیجئے حج یاتریوں سے یہ کیسے ٹھگی کرتے ہیں یہ حج یاتریوں سے یہ بیجہ کے نام پر روپے ایٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کم پیسوں میں آپ کا بیجہ بنوا دیں گے اور یہ لوگ پیسے لے کر پھرار ہو جاتے ہیں اور یہ بیجہ نہیں دیتے ہیں آئی جان لیتے ہیں کہ ان لوگوں سے کیسے بچا جائے بھارت کی حج سمیتی کے مادیم سے ہی حج یادترہ کے لیے آویدن کریں اور آرثرائیٹ ٹور آپریٹر سے ہی اپنی ٹکٹ بنوائیں سستے کے جال میں بلکل نہ فسیں یعنی آپ سے کہے کہ ہم کم پیسوں میں آپ کا کام کرا دیں گے تو ایسے لوگوں کے جال میں بلکل بھی نہ فسیں حج یادترہ کی قیمت قریب 3 سے 3.5 لاکھ روپے جاتی ہے اگر کوئی کہے کہ ہم ایک لاکھ میں پوری بیوستہ کروا دیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے ایسے جال ساجوں سے آپ بچ کر رہے کئی وار ٹور آپریٹر پریادک بھیجا کے نام پر حج کروانے کی بات کرتے ہیں یہ جالنے کی حج یادترہ کے لیے پریادک بھیجا نہیں چلتا صرف حج بھیجا کے جریعے ہی یہ حج یادترہ کی جا سکتی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو وی آئی پی طریقے سے حج کرائیں گے وی آئی پی کوٹے سے حج کروانے کے نام پر بھی یہ جال ساجی ہوتی ہے لیکن ایسے لوگ ٹھک ہوتے ہیں کیونکہ حج یادترہ کے لیے کوئی وی آئی پی کوٹہ نہیں ہے اور اگر کوئی اس طرح سے آپ کو ٹھکتا ہے تو اسے پیسے بلکل نہ دیں دوستو یہ لوگ حج یادترہ ایم بھیجا کرانے کے نام سے لاکھوں روپے کی ٹھکی کرنے والے انتر راجی گروہ کے دو شاتھر آروپیوں کو کرائم برانچ اندور نے ممبئی سے گرفتار کیا آروپیوں نے حج پر جانے والوں سے عمرہ کرانے ہے تو ممبئی سے جدہ آنے جانے کی فلائٹ ٹکٹ بھوکنگ کرانے کے نام سے قریب پچاس لاکھ روپے آن لائن لیے تھے آروپیوں نے فلائٹ ٹکٹ کے سلوٹ کو سوئم آن لائن آئی ڈی سے بھوک کر کے جھوٹے وشواس میں لے کر فریادی سے پیسے پرابت ہونے کے بعد ٹکٹ کینسل کر کے ٹکٹ کے پیسے اپنے خاتوں میں پرابت کر کے دھوکہ دھڑی کرنا قبولہ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بیوین بھاہ ساؤں کا گیان بھی تھا جس کے کارڈ میں کسی بھی ویقتی کو فون لگا کر سمبندید لینگویج میں بات کر کے انہیں اپنے جھانسے میں لے لیتے تھے اور دھوکہ دھڑی کی وارداتوں کو انجام دے دیتے تھے تو دوستو ایسے لوگوں سے بچے رہیں اور کوئی بھی اس طرح سے آپ کو لالس دے کہ ہم کم پیسوں میں کام کرا دیں گے تو ان لوگوں کے جھانسے میں بلکل بھی نہ آئیں یہ تھگ ہو سکتا ہے